اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے عمال میں سے ایک عمل جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں آج جو ایسی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے اور ایسی باتوں کو آپ کے حدیثیں بتاتے ہیں جو آپ نے نہیں بیان فرمائی ہے ولی عزباللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندے صحیح ثابت ہیں انسان کو چاہیے کہ انہی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا مَا يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْ يَتَبَوْوَ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جو میری طرف ان باتوں کو منصوب کرتا ہے جو میری نے نہیں کہا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے جو میری طرف ایسی باتوں کو منصوب کرتا ہے جو میری نے نہیں کہا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کو منصوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی ہے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی طرح سے ناظرین نے کہا